اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ای آقا نابدو و ای آقا نستائن السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ویلکم ٹو می چینل لرن انگلیش شدیدہ جی آج جو میں آپ کے لئے ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ ہے انڈیفنیٹ پرناؤنس انڈیفنیٹ پرناؤنس کا مطلب ہوتا ہے 町 ش reporters scan آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور انڈیفنیٹ پرناؤنس کی کیا دیفنیشن ہوتی ہے تو جی An indefinite pronoun does not refer to any specific person, thing or amount جیسے کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ میں جو بھی definition لکھتی ہوں اس کی میں ساتھ transition کر دیتی ہوں تاکہ جب آپ جب بھی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو آسانی ہو جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا میننگ کیا ہے جی تو اس کا جو میں نے بھی definition پڑی ہے کہ An indefinite pronoun does not refer to any specific person, thing or amount جو غیر واضح زمیر کی تاریخ ہے وہ یہ بنے گی کسی خاص شخص چیز یا مقدار کا حوالہ نہیں دیتا ہے کے بارے میں نہیں بتاتا اور an indefinite pronoun replaces a noun without referring to any person or thing in particular جو next definition ہے اس کی اس کی transition جی ہے کہ خاص طور پر کسی شخص یا چیز کا ذکر کیے بغیر کسی اسم کی جگہ لے لیتا ہے ٹھیک ہے indefinite pronouns is a group of pronouns that are used when the noun is unknown or for our convenience indefinite pronouns جو ہیں یہاں غیر واضح زمیر جو ہے وہ ایک ایسا گروہ ہے زمیر کا جو تب استعمال ہوتا ہے جب noun جو ہوتا ہے جب اسم جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم اپنی آسانی کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں تو آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں look at these sentences کیا حسن، حمزہ، سنہ یا اسد آنے میں دلچسپی رکھتے ہیں یہ ایک اردو کا جملہ ہے جس میں سب لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں is حسن، حمزہ، سنہ اور اسد interested in coming تو کیا کوئی آنے میں دلچسپی رکھتا ہے ہم نے اس کو اپنی آسانی کے لیے ان سب لوگوں کا نام کی بجائے ہم نے anyone کو use کر دیا is anyone interested in coming تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے ہمیں ان لوگوں کے نام نہ لینے پڑے تو آگے چلتے ہیں indefinite pronoun can be singular or plural and both singular and plural ٹھیک ہے indefinite pronoun یعنی کہ گائے بازے ضمیر جو ہیں وہ واحد بھی ہوتے ہیں وہ جمع بھی ہوتے ہیں اور واحد جمع دونوں بھی ہوتے ہیں singular indefinite pronoun subject take singular verbs and plural indefinite pronouns take plural verbs یعنی کہ جو واحد غیر معنی ضمیر ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ واحد ہی verb بھی اس کے ساتھ استعمال ہوگا اسی طرح جو جمع ضمیر ہے یعنی کہ جو جمع غیر واضح ضمیر جو ہے اس کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ جمع verb جو ہے وہ استعمال ہوگا جیسے کہ آگے جملے دیکھتے ہیں Ali answer the phone ٹھیک ہے Ali answer the phone جو ہے یعنی کہ Ali نے phone کا جواب دیا یہ واحد ہے آگے ہی answers the phone پھر اس کے بعد ہے اس نے phone کا جواب دیا someone answers the phone کسی نے phone کا جواب دیا یہ سب جو ہیں واحد ہیں آگے چلتے ہیں جمع کی طرف the children play hockey بچے جو ہیں وہ hockey کھیل رہے ہیں they play hockey یعنی کہ سب لوگ یا سب بچے جو ہیں وہ hockey کھیل رہے ہیں some play hockey سب hockey کھیل رہے ہیں کچھ hockey کھیل رہے ہیں یہ plural ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں جی formal دیکھ رہتے ہیں formal اور informal یعنی کہ جو میں نے بھی آپ کو غیر واضح زمیر بتایا تھے کہ یہ غیر واضح زمیر ہے some body anyone no one everyone some body anybody nobody everybody یہ سب جو ہیں غیر واضح زمیر ہیں پر اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ formal ہیں اور کچھ جو ہیں وہ non formal یعنی کہ informal ہیں formal کا مطلب ہوتا ہے رسمی some one کا مطلب ہوتا ہے کوئی anyone کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی no one کا مطلب ہوتا ہے کوئی نہیں everyone کا مطلب ہوتا ہے ہر کوئی یہ formal words ہیں اور یہ words جو ہیں یہ الفاظ جو ہیں آپ تب استعمال کرتے ہیں جب آپ common conversation یا عام بات کاری ہوتے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ یا اپنے بڑوں کے ساتھ اسی طرح چھوٹے بہنبائیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ غیر رسمی جو الفاظ ہیں آپ ان کا استعمال کرتے ہیں یعنی کہ آپ informal indefinite pronounce کا استعمال کرتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں somebody anybody nobody everybody جی somebody ہوتا ہے کوئی anybody ہوتا ہے کوئی بھی nobody ہوتا ہے کوئی نہیں everybody ہوتا ہے ہر کوئی تو ہم singular indefinite pronounce کے کچھ جملے دیکھ لیتے ہیں کوئی دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے someone is knocking the door یہاں کسی نے کتابیں چھوڑی ہیں somebody has left the books here can some کیا کوئی میری مدد کرے گا can somebody help me کیا کوئی اس کی مدد کرتا ہے والد کو پسند کرتا ہے everyone likes my father ہر کوئی اس کے خلاف ہے everybody is against him وہ کچھ پڑھ رہا ہے he is studying something میری ہر بہن زہین ہے a sister of mine is intelligent کچھ نہ ممکن نہیں ہے nothing is impossible سب کچھ وہ میرے دوست ہیں اور دوسری میری بہن ہے she is my friend other is my sister سب کچھ منصوبے کے مطابق چل رہا ہے everything is going according to a plan کیا یہاں سب کچھ ٹھیک ہے is everything all right around here اس کے کام کے بارے میں بہت کچھ بہت کم معلوم ہے little is known about his work آپ میں سے کسی نے بھی یہ کیا ہے either of you has done this وہ آپ میں سے کوئی بھی اس نوکے کے قابل نہیں ہے neither of you fit for the job جی plural and definite pronouns کے جو جملے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی دونوں بھائیں ہیں both are brothers شادی میں کچھ ہی آئے تھے few came to the wedding بہت کم لوگ ملنے آئے تھے very few come to visit بہت سارے لوگ اس محروم ہو گئے تھے many people have missed a meeting کئی لوگ دائمی دل کی بیماری کا شکار ہیں several people are suffering from the chronic heart disease جی آپ singular plural and definite pronounce دیکھ لیتے ہیں سب اچھا ہے all is well سب میرا ہے all is mine سب ٹھیک ہیں all are well کیک بنانے کے لیے کچھ اور مکھن کی ضرورت ہے some more butter is needed to make the cake ان میں سے کچھ بہت خوش تھے some of them were very happy جی یہ اٹھایا آرٹ کا جو ٹاپک تھا ہمارا indefinite pronoun کا آئی ہوپ کہ یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے پسند آیا ہے میری ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگی ہے پسند آئی ہے تو آپ پلیز میرے چینل لان انگلیش نیدہ کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے علاوہ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور میرے دوسرا چینل ہے نیدہ سکرییشن اس پر بھی جائیے اس کو بھی وزٹ کیجئے اور وہاں پر جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل نیدہ سکرییشن کو بھی سبسکرائب کیجئے شکریہ شکریہ